بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو سکے اب ہم نران پہنچ چکے ہیں نران میں جس دوست نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے جو ایک کلاس دی ہے اب میں آج نران سے آگے دو کلومیٹر ایک ہیلی پیٹ بنا ہوا ہے یہ جگہ ہے ہیلی پیٹ کے نام سے یہاں پہ جو بھی سرکاری ویزٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا یہ ہیلیکپٹر جو ہے وہ یہاں پہ اترتا ہے آکے اور یہاں پہ یہ سٹال لگے ہوئے ہیں یہ جو کافی کے اور ٹی کے سٹال لگے ہوئے ہیں یہ لوگ یہاں پہ کافی اور ٹی کس طریقے سے تیار کرتے ہیں یا آپ لوگ یہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کسی بڑے شہر میں اس طرح کا پوائنٹ ایک لگا کے کسی کارنر پہ کسی چوک میں چھوٹی سی جگہ پہ یہ پوائنٹ لگ جاتا ہے اور آپ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں کتنی قیمت کا یہ سیٹ اپ لگتا ہے کتنے کا آہات ہے پافی اور چاہے کتنے کی ملتی ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا یہ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ ٹین کا یا لکڑی کا آپ ایک سٹال بنوا لیں اس کے اوپر یہ آپ مشین دیکھ رہے ہیں اس کو سٹیمر بولتے ہیں یہ کافی تیار کرنے کے لیے اور چاہ تیار کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ پریشر والا جو ہوتا ہے سٹیمر جس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے کافی اور چاہے کے اوپر لوکوائز بہت اچھی ہوتی ہے آپ نے بہت یہ جو ہے نا ائرپورٹس وغیرہ پہ یہ چیزیں دیکھی ہوں گی یا بس ٹینڈ وغیرہ ہیں جیسے کہ ڈائیوو یا بڑے سٹینڈ جس طرح کے بھی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ملتی ہیں بڑی ٹیسٹ فل اور کمال کی ہوتی ہیں کافی پہ ڈیزائن وغیرہ بھی اسی سے کیا جاتے ہیں اب یہ جو سٹیمر ہے یہ اس کی قیمت تقریباً پچاس ہزار روپے ہے لیکن یہ پنتالیس ہزار کا بھی مل جاتا ہے چالیس ہزار کا بھی مل جاتا ہے تیس ہزار روپے تک بھی یہ مل جاتا ہے اگر میرا کیمرہ من دکھا سکے تو یہ جو اس کے اندر نوزل لگی ہوئی ہے یہ جو ہے نا پتل کی ہے یہاں اوپر یہ دیکھئے یہ کٹوری ٹائپ بہتر لگا ہوا ہے یہاں سے یہ لوگ پانی ڈالتے ہیں اور پانی اس کے اندر یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ اس کا لیول ہے پانی کا یہ بتاتا ہے لیول آپ کو کہ یہ پانی کس طرح اس کے اندر مجود ہے کیونکہ پانی کی ہی سٹریم بنتی ہے اگر میں اس کے بیک سیٹ پہ آپ کو دکھا سکوں تو یہ گیس کا سلنڈر لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کے جو ہے نا پورا سسٹم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گیس کا سلنڈر ہے یہاں پہ اس کی نوزل لگی ہوئی ہے یہ مکمل یہاں سے گیس لیتے ہیں اور یہ گیس سے چلتا ہے اس کا پورا کنٹرول کا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ اس کا میٹر لگا ہوتا ہے یہ مکمل طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ کشمیری چائے بھی یہ دیتے ہیں یہاں پہ یہ ساشے بنے ہوئے ہیں یہ کافی میں رہ پاس پڑی ہے کافی کس طریقے سے بنتی ہے یہ شگر ہے اور یہ دودھ ہے اور یہ ٹی بیک جو ہوتے ہیں یہ ساشے ہیں چائے کے لیے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ جاگ میں بناتے ہیں یہ ایک جاگ ان کا لیے کافی کے لیے ہوتا ہے ایک چائے کے لیے اس طرح کے دو جاگہ آپ کو رکھنے پڑیں گے ڈسپوزیبل کافز میں یہ لوگ دیتے ہیں یہاں سے اگر میرا کیمرو مین دکھا سکے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے تیار کی جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم آپ کو تیاری کا طریقے طرف آتے ہیں تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں یہ میں آپ کو کافی بنانا بتا رہا ہوں کہ کافی کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے یہ جاگ لے لیے اس طرح کا ہوتا ہے ان کے پاس یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہم دو کپ کافی تیار کر رہے ہیں آپ تیز پیتے ہیں یا کم پیتے ہیں یہ آپ کو بتا تو ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں یہ بھر کے اگر آپ تیز پی رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا اوپر یہ سوا چمچ بنتا ہے کافی کا ڈال دیا اب آپ شگر کتنی پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں کسٹمر سے پوچھ کے آپ دیکھ لیا کریں یہ شگر ہے ہمارے پاس یہ ون اور یہ ٹو اور یہ تھری ٹیبل سپون ہم فیلال اس میں ڈال رہے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس دودھ ہے اس کے اندر دودھ جو ہے نا ہم تقریباً دو کپ دودھ کے ڈال رہے ہیں دیکھیں دبے والا دودھ استعمال ہوتا ایک یہ بات آپ کے ذہن میں رہے ہمیں ڈال دیا اس کے اندر دو کپ تقریباً دودھ کے اب یہ جو ہم اس کے اندر پانے ڈالتے ہیں اس کا سٹریم تیار ہو جاتا ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے کافی کو چائے کو بوائل کرنے کے لئے ہوتا ہے اب یہ ہم اس کے اندر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اگر میرا کیمرا ہمیں ان اندر سے دکھا سکے تو یہ دیکھیں یہ اندر چلا جاتا ہے پائپ اس کے اب ہلکا سا آپ نے اس کو یہاں سے ایسے کرنا ہے پوش کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اندر بوائل آ رہا ہے مکمل یہ دیکھیں جتنا آپ بوائل کرنا چاہتے ہیں پانچ سیکنڈ چھ سیکنڈ سات سیکنڈ اس میں یہ بوائل آ ہو جاتی ہے تھوڑا سا اس کو پوش کرنا ہے ہلکا سا پوش کرنا ہے بس یہ دیکھیں یہ بند کر دی ہم نے یہ دیکھیں یہ گرم سٹریم ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے ہوتی ہے کافی کو یا چاہے کو یہ لے جی اب اس کو بند کر دیا کتنی دیل چلایا تقریبا میں نے چار سے پانچ سیکنڈ اور یہ بوائل ہو گیا آپ اس سے زیادہ بوائل کرنا چاہتے ہیں آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دو سرونگ ہم نے بنائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوتا ہے سسٹم یہ دیکھیں یہ مکمل طریقے سے میں نے آپ کو بائل کر دیا یہ دو بنا دی اگر آپ بھی دوڑ شگر لینا چاہتے ہیں پھر یہ ان کے پاس اس طرح کی سٹکس ہوتی ہیں چینی کے ساتھ دے دیتے ہیں چینی مکس کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے آپ لگا دیں اور یہ آپ کا مکمل طریقے سے کافی تیار ہے اسی طریقے سے آپ اس کے اندر چائے بھی بنا سکتے ہیں دودھ لیں جب چائے آپ تیار کریں گے تو وہ خالص دودھ نہیں ڈالتا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا جاتا ہے شگر اور چائے کی پتی آپ اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ یہاں پہ تو ساشی ہوتے ہیں ٹی بیک یہ اس کو پریشر دے کے مکمل طریقے سے اس میں ڈال کے دے دیتے ہیں یہ میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا یہاں پہ یہ کپ ہے یہ ہنڈرڈ روپے کا کافی کا دیتی ہیں اور ففٹی روپے کا جو ہے نا وہ چائے کا دیتی ہیں میں نے اس حوالے سے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا اگر کوئی بھائی کوئی دوست کسی قسم کا اس کا کام کرنا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے تو یہ بہترین روزی جو ہے نا آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ طریقہ جو ہم نے یہاں پہ آکے نران کغان سے سٹارٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں تک نیو ریسپیم پھرچانے کا اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو ہائنڈلی مجھے دنیا میں جہاں دیکھا جا رہا ہے جہاں تک سنا جا رہا ہے جہاں تک پسند کیا جا رہا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمارے چینل کو شیئر کیا کریں جب آپ شیئر کریں گے کسی بیروزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا سبسکرائب بھی کر دیا کریں لائک کر دیا کریں فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو بھی لائک کیا کریں اسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ